دوستو انسان جب بھی اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیتا ہے تو کامیابی اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے اب وہ مقصد انسان کسی بھی عمر میں حاصل کر سکتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مقصد صرف اپنی زندگی کے لیے ہی نہیں بلکہ ایسا مقصد بناتے ہیں جو کہ سوسائٹی کو سر بھی کرتا ہے اور لاکھوں لوگوں کی زندگی میں جو ہے وہ مقصد حاصل کر سکتا ہے ہمارے گیس نے جو کہ تاسیلی شاہ فانڈیشن میں اسسٹنٹ ٹرینر بھی ہیں بلوگر بھی ہیں کانسلر بھی ہیں آتھر بھی ہیں سپیکر بھی ہیں یہ بڑی مشہور کتاب ہے چیمپین سٹوڈنٹ جو کہ بے شمار اداروں میں نصاب کا حصہ بھی بڑی ہے تو آج ہمیں خاص طور پر ان کو اس پروگرام میں بلایا ہے تاکہ ہی اپنی اس کتاب کے بارے میں بھی بات کریں اور یہ بھی جانیں گے ان کی اس وقت اور کیا ایکٹیوٹیز ہیں تو آئیں پیار بارے سلام کے ساتھ ان کو ویلکم کرتے بہت شکریہ آپ کے اور انشاءاللہ یہ انٹرویو بڑا مزیدار رہے گا اور مجھے بھی بڑا کچھ سیکھنے کیلئے ملے گا آپ سے جزاک اللہ آپ اسلام آپ بتائیں آپ کیسے خیریت ہے آپ کے گھر میں اور سب ٹھیک ٹاک ہے اس وقت الحمدللہ سب بہترین جا رہا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ الحمدللہ اس کے فضل سے بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہو اللہ کا شکر آدھا کرتا رہے گریٹیٹیوٹ اگر انسان کی زندگی میں ہے تو وہ دنیا کے سب سے خوش ناسیب انسان بن جاتا ہے اچھا ابو سلام یہ بتائیں میں تو اس بات میں پریشان ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنے ینگ ہیں آپ تو خود اسٹوڈنٹ کی عمر میں تھے اور آپ نے کس طرح یہ سوچا کہ یار ایک کتاب کے اوپر کام کروں اور کتاب لکھوں لوگ تو میری جیسی ایج میں بڑھابے میں جا کے اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں صرف بھائی اس میں بھی اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ مجھے ایک بڑے رائٹ ٹائم پہ بڑے رائٹ ٹیچرز مل گئے اس میں ڈاکٹر عبدالعزیز چوزی صاحب ہیں اور ایک ناکابل فراموش کریکٹر جو ہے جس کو میں پوری زندگی یاد رکھوں گا وہ کاسمیڑی شاہ صاحب رائٹ ٹائم پہ رائٹ لوگوں کا مل جانا بھی اللہ کا کرم ہوتا اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ مجھے نہ ملتے تو میں اس کا ون پرسنٹ بھی نہ ہوتا یہ کتابیں نہ ہوتیں میری باتیں نہ ہوتیں اور لوگوں کا فائدہ نہ ہوتا یہ صرف ان لوگوں کی شفقت کی پیار تھا اور اللہ کا کرم تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جڑ گیا پھر اگر آپ کو سونے کے ساتھ رکھ لیا جائے تو قیمت تو آپ کی بھی بڑھ جائے گی پیتری نوگی ابسلام واقعی یہ تو عدیث کا مفہوم بھی ہے کہ انسان جب تک انسان کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا احسان نہیں مانتا تو یہ بہت بہت ضروری ہے کہ انسان خاص طور پر جو اس کے استاد ہے وہ ان کو اگر عزت دیتا ہے تو اس کو جو زندگی میں کامیابی آنا شروع ہوتی ہے تو عبدالسلام یہ بتائیں کہ آپ بیش عمر کام کر سکتے تھے آپ ریننگ تو دے چکے سو زیادہ سیشنز آپ کر چکے ہیں کاسیم علی شاہ پورنڈیشن میں اور بیش عمر تو خاص طور پر یہ کتاب ہی لکھنے کا کیوں سوچا سفی بھائی اس کی بڑی ایک پیاری سٹوری ہے اور وہ سٹوری آپ کو ہر ایک ٹاک شو میں ملے گی ہم ساتھ سے لے کے گیارہ تک اور جب بھی کبھی گلی چو راہوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایک ڈسکشن کا ٹاپک ہوتا ہے کہ ہمارے مسئلے کی ہیں ہم ہمارے پاس مسئلوں کے اتنے بڑے پلندے ہیں کہ ہم بیٹھ جائیں تو مسئلے نہیں ہتم ہوں گے دیوان کے دیوان لکھے جائیں گے گھنٹوں کی ڈسکشن ہوگی لیکن مسئلے ہتم نہیں ہوں گے دنیا میں دو اپروچز ہوتی ہیں جس کو سیل فیلپ یا افصیاد بڑا فالو کرتی ہے ایک ہوتی ہے پرابلم اورینٹڈ اپروچ اور دوسری ہوتی ہے سلوشن اورینٹڈ اپروچ ہمارے زیادہ تر لوگ پرابلم اورینٹڈ اپروچ پہ زیادہ ہیں یہ ہر وقت مسئلوں کا سوچتے رہتے ہیں مسئلے یہ ہیں ہمارا یہ حراب ہے ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے میں نے ایڈوکیشن سسٹم کو جب پڑھنا شروع کیا کیونکہ ایڈوکیشن سسٹم کا پارٹ تھا بہت ساری چیزیں لیک تھیں میں نے اپنی کریٹیوٹی کی وجہ سے بہت زیادہ مار کھائی ہے میں جتنا کریٹیو ہوتا تھا اتنے میں پیرے ادارے مجھے پیچھے لگاتے تھے کہ نہیں آپ کو ویسے نہیں ہو جیسے آپ کو ہونا چاہیے وہ 3 ڈیٹس کی کہانی سے ساری بات ریلیٹ ہوتی ہے تو میں نے فلوز پڑھنے شروع کی ہے کہ اس ایڈوکیشن سسٹم میں آخر فلوز کیا ہے کہ یہ کریٹیوٹی کو کیوں پرموٹ نہیں کرتے تو جب مجھے مسئلے ملے نا تو میں نے لوگوں سے حل پوچھنے شروع ہوں تو لوگوں نے کہا کہ جی اللہ کا اگر جس دن کرم ہوا تو یہ ٹھیک ہو چاہیں گی ہم باہر کی امداد پر چلتے ہیں اس لیے ہم اس لیے بلز میں کوئی ایسی چیزیں ایڈ نہیں کر سکتے بہت ساری باتیں نا مجھے پتا چلیں تو میں نے سوچا کہ میرے بس میں کیا ہے میں کیا کر سکتے تو سوچنے کے بعد یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہو جو میں لکھتا ہوں اور ان ساری چیزوں پر ہو جن کو میں نے فیل کیا کہ اگر یہ مجھے ٹائم پر پتا ہوتی تو شاید میں اس سے بھی پہلے کچھ کر لیتا ہوں ہم کہتے ہیں سٹوڈنٹس کی گولڈن ایج ہوتی ہے گولڈن ڈائم ہوتا ہے اگر اس ٹائم بچوں کو ٹیکنیکس بتا دی جائیں کہ آپ اچھا پڑ کیسے سکتے ہیں ان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ اس کیو تھری آر کا کیا کام ہے ایٹی ٹوینٹی رول کیا ہوتا ہے فینمن کیا ہے جب تک آپ ان کو نہیں پڑھائیں گے وہ ساری چیزیں اور آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دیں تو وہ نہیں دے سکتے کیونکہ ایک انسان کے پاس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹھائیں سو روپے پر آپ اس سے ایکسپیکٹ کرو کہ وہ ایک ہزار روپے دے گا وہ نہیں دے وہ اس کی کپیسٹی سے باہر ہے یہ باتیں ساری تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ وہ ساری باتیں جو اگر مجھے اس ٹائم تو پتا ہوتی تو نائن ٹائم میں میرا ای پلس تھا ای پلس گریڈ اور مجھے وہ ساری چیزیں فیسینٹ کی ہیں کہ یار یاد کرنے کی بھی ٹولز ہوتے ہیں ٹیکنیکس استعمال ہوتے ہیں کوئی چیز لمبے عرصے تک یاد رکھنے کے لیے شورٹ ٹر میموری ہوتی ہے لانگ ٹر میموری سینسری میموری موٹر میموری اور سیکھنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگ ویجوال لرنرز ہوتے ہیں آپ ان کسیزوں کو بہو بھی جانتے ہوں گے میں نے سوچا کہ کیوں نہ سٹڈنٹس کے لیے ایک ایسی ہینڈ بک بنائی جائے جو ان کو تھیوری نہ پڑھائے تھیوری تو بہت ساری کتابوں میں موجھ جائے گی آپ سیلپ ایلپ کی جو کتاب اٹھائیں گے آپ کو ایک تھیوری ملے گی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں اور میں نے وہ کتابیں ہنڈرڈ سے زیادہ پڑی تھی یہ کتاب لکھنے سے پہلے کی بات تو میں نے سوچا یہ تھیوری سے تو نہیں بدلتا تھیوری تو ہمیں نہیں پوچھتی کہ ہم خراب کہاں پر ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پہلے ہمارا ڈاگنوزز ہوتا ہے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے پریشانی بتائیں درد کہاں پہ تو میں نے کہا کہ ہم ایک انسان کو انرجی دے دیتے ہیں ہم موٹیویشن سے مل جاتی ہے سیلپ کی کتابوں سے ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو لیکن ہم اسے یہ نہیں بتاتے ہیں کہ تم کیسے کر سکتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جو فلاوز ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جن کو تمہیں پولش کرنا ہے کون کون سے رستیں ہیں جن پر تم چل سکتے ہو مارا ڈیمنٹ فیوچر کیا ہے یہ ساری باتیں میں نے پھر کتاب لکھنی شروع کی پہلے بلوگ سے اور بلوگ سے کتاب بنی 363 پیچے لیکن میں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو میں نے ایک نظر سے میں نے کہا کہ اگر یہ کتاب مجھے بھی کوئی دینا ہو تو میں نہیں پڑھوں کیونکہ theoretical ہے ساری اور میں تیوری سے تیوری کو زیادہ پسند کرنے والا ہوں بھی جو چیزیں مجھے فائدہ دیتی ہیں ان کو پڑھتا ہوں تو میں نے چھانٹ کے ساری تیوری نکالی اور ون ہنڈرڈن ایٹی فور پیچز پہ ایک کتاب بنائی اور اللہ کا بڑا کرم ہے پنجاب کے آٹھ ادارے کہ ابھی یہاں پر جہاں میں میں کام کر رہا ہوں ادارے اوپن ہوں گے تو اور میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ کتنی ضروری آپ کے لیے اور میرا میں میں اس بات پر بلیف کرتا ہوں اگر یہ میری کتاب نہ بھی ہوتی تو میں پھر بھی اس کو پر مہتا ہوں زبردست ہو گیا میں اس بات سے واقعی ایگری کرتا ہوں کیونکہ میں بھی جب مجھے یاد ہے جب کالج وغیرہ میں ہوتا تھا گورنمنٹ کالجز میں تو یہ ڈیریکشن جو ہے وہ کوئی بھی نہیں دیتا تھا کوئی ہمارے کالجز میں ایسی ڈیریکشن نہیں دی جاتی کہ آپ کو پڑھنا کہتے ہیں یہ سب ہی کہہ رہے ہوتے ہیں پڑھو 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 یاد کرو اچھے نمبر لاؤ یہ تو سب ہی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈیریکشن ہے وہ آپ نے بہترین بات کی کہ وہ نہیں ملتی تھی اچھا مجھے بتایا کہ مجھے جہاں تک میرے میں آپ نے یہ کتاب اردو میں شائع کی تھی لیکن اس کی ٹرانسلیشن کی ہے انگلیش میں بھی تو اس کی کی ضرورت میں شائع کی اس میں ایسا تھا کہ اردو میں کتاب آ چکی تھی میں اگلی بک لکھ رہا تھا تو شاہ صاحب سے میں نے بات کی میں نے کہا سر یہ کتاب اس کو میں مزید کیسے لے کے چل سکتا ہوں سر چونکہ اس سوسائٹی کی ہر کلاس سے واقف تھے انہیں پتا تھا کہ کس جو سٹینڈرڈ ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اردو جو ہمارے میڈل کلاس لوگ ہیں وہ تو پسند کریں گے لیکن جو ہمارے پوش ایریاز کے ڈی اچھے لاہور میں یہ جو بڑے لوگ ہیں ملینئیمز میں کہہ سکتا ہوں وہ ان کی ہواہش ہوتی ہے کہ ہمیں انگلیش کانٹینٹ میں ہمیں ہمیں بنائی ہوئی ہے برگر بچے برگر لوگ لیکن ایسا نہیں ہے وہ اس سوسائٹی میں بنتے ہیں تو اگر ایک بندے کو شروع سے انگلیش سننے کو مل رہی ہے پڑھنے کو مل رہی ہے تو اس میں میں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوگا اور یہ ایک اچھی بات تھی تو کرونا جب لوگ ڈاؤن لگا تو تب میرے پاس آپشن تھا کہ میں لکھ سکوں کیونکہ کام کافی حد تک کم ہو گئے تھے تو میں نے پھر اس کتاب کو لکھنا شروع کیا اور اس میں میرے دوستوں نے بڑا خاص ساتھ دیا جن کو انگلیش پہ اچھی خاصی گریب تھی میری تو اتنی نہیں تھی میرے سمجھ میں جو آیا میں نے لکھا اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کی لیکن پروف ریڈ کرنے میں میرے ساتھیوں کا بڑا رول تھا اور اس کو پھر ایمازون پہ بھی پبلش کر دیا اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی کیونکہ میرا مسئلہ جو ہے وہ یہاں کے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہے وہ باہر کی دنیا کے ساتھ نہیں ہیں وہ ہم سے آلڑی بہت آئے ہیں تو میری میرا پوچھن یہ بچے ہیں وہ لوگ ہیں نائنٹسل پسٹی اور سیکنڈیئر والے اور میں نے جو اکیڈمی بنائی ہے یہ بسیکلی اکیڈمی نہیں ہے یہ ایک لیب ہے اور میں جو کچھ پڑھا رہا ہوں نا اور جو کچھ میں نے کتاب میں لکھا ہے میں اس کو الائن کر کے ساتھ لے کے اگلے تین سال میں میرے نائنٹ کے بچے سیکنڈیئر میں پہنچیں گے اور پوزیشنز لیں گے تب میں ان کو پروو کروں گا کہ یہ ٹولز واقعی تھا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آہ ان کو جو اعتبار گامیہ بھی عطا فرمائے گا اچھا سلام یہ بتائیں اب آپ کی کتاب کے اوپر کچھ بات کرتے آہ کہ کتاب سے اگر آپ چیزیں کچھ شیئر کریں سمرائز کریں کچھ اوورویو دیں گے اس میں کتنے چپٹرز ہیں کس طریقے سے آپ ان کو لے کے چلیں اور یہاں پہ اس میں یہ ایٹ کر دیجئے گا کہ یہ کتاب کیا کسی خاص آہ اکیڈیمک سے ریلیٹڈ ہے یعنی کسی خاص گروپ سے ریلیٹڈ ہے کومرز یا پھر میڈیکل یا کچھ یا پھر کوئی خاص نائن ٹین یا کالیج یونیورسٹی یا یہ سب کو کور کرتی ہے کومپریہنسیف کتاب ہے آہ اس میں ایسا ہے کتاب میں 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 نے سب سے پہلے اس کا سٹرکچر بڑا ہے امپورٹن ہے اور میں نے اس کی سٹرکچر پہ جتنا ٹائم لگایا شاید اتنا میں اس کی پروف ریڈ پہ نہیں لگایا اور اسٹرکچر اس لیے امپورٹن ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ نہ سا لیں تو ان چیزوں میں اتنی افیکٹیویٹی نہیں دیتی میں نے اس کتاب میں سب سے پہلے جو ٹاپک ایڈ کیا تھا that was self ایکچولائزیشن کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سمجھو تو صحیح آپ جب تک self ایکچولائزیشن نہیں کرتے آپ گول نہیں سکتے وہ گول سٹ کریں گے تو بڑے ویگ ہوں گے ڈل ہوں گے فوگی ہوں گے تو وہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی ساری باتیں اور یہ ساری تھیوری تب تک پوری نہیں ہوتی ریلیٹیبل ہوتی نہیں ہے جب تک آپ کو اپنے آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو جب میں نے ہوتشناسی کا یہ شروع کیا تو اس میں میں نے questions ڈال اور questions اس طرح کے تھے کہ اس میں میری help کی strength finder ایک کتاب ہے آپ واقف ہوں گے اس سے ڈال لیفٹرن کی کتاب strength finder اس سے میں نے bullet points نکالے 34 personalities کے جو انسانوں میں پائے جاتی اور اس سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 100% اس سے آپ کو find out ہو جاتا ہے لیکن آپ کو at least sense آ جاتی ہے کہ these are 34 personalities اور اس سے یہ 3 کم از کم 3 یا maximum 5 میرے اندر موجود ہیں پھر ان کے relevant professions کی ہیں کیا مجھے وہ اچھے لگتے ہیں کیا میرا دل کرتا ہے کہ اگر ایک میرے اندر ایک personality ہے command کرنے والے کیا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں army میں جاؤں اگر میرے اندر ایک facility ہے کہ میں creative بڑھاؤں میری ایک اللہ تعالی نے strength دی ہے کیا میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ لکھوں کوئی design create کروں کوئی sketch بناوں کوئی painting کروں کچھ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں relatable تب ہوتی ہیں جب آپ کا back end strong ہوتا ہے اور back end میں self actualization ہوتا ہے وہ soul کا کام ایسا باقی ساری چیزیں جب تک آپ اس soul level پہ آکے کام نہیں کرتے تو ساری چیزیں superficial ہوں گے آپ کے goals ہوں گے لیکن وہ آپ کے نہیں ہوں گے وہ آپ کے ماما پپا goals ہوں گے کہ آپ کو ڈاکٹر بنوانے تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی اپنی ذات تا کام ہے پھر اس کے بعد میں نے goal checking کرتا ہے goal checking structure یہ تھا کہ پہلے میں نے کہا کہ دن سے شروع ہے ایک دن کا پہلے to do list بنائیں پر targets لکھیں کہ آپ نے دن میں کرنا کرنا کونسی چیزیں جو نہیں کرنی کونسی چیزیں جو کرنی ہیں ہمارے نئے در self help میں ایک چیز بہت بہت not to do list ہم to do list تو پڑھاتے ہیں journals پڑھاتے ہیں کہ daily دکھیں یہ کریں کونسی کام کرنے ہیں ان کی پوری list بنا لیں لیکن ہم یہ نہیں پڑھاتے کہ کونسی ایسے کام ہے جو نہیں کرنے ہماری اکثر بریاتیں تب بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں جب ہم to do list بنا لیتے ہیں ہم اس کو لے کے چلتے ہیں لیکن ہماری بریاتیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اکثر ایسی ہیں جب تک ہم ایک not to do list establish نہیں کریں گے ہم اس سے حد تک productive نہیں ہو سکتے جتا ہمیں ہونا چاہیے اس کے بعد میں لے کے آیا اس کو one month one week پہ اس کے بعد ایک مہینے پہ اور ایک سال پہ then میں نے 10 years کا plan اور اس میں سب سے مزیگی بات یہ تھی کہ one day goals اور 10 years goal ایسے تھے کہ اگر آپ one day goal کو align کرتے جائیں تو دس سال کے goal آپ پورے ہوئے اور اسی طریقے سے long term goals تھے ان کو میں نے break کر کے one day plans تک سٹوڈنٹس کو سمجھ آ سکے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس کو وہ compounding کے through اکٹھا ہو رہا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ہمیں جا کے result ضرور دے اس کے بعد میں نے habits پہ باتا ہوں جب ہمیں goal مل جاتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم نے direction کو انسی لینی ہے تو آتا ہے کیسے لینی اگلا کوئیسے نا why تو why میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہماری آدتوں ہم ہماری آدتوں میں ہم lazy ہوتے ہیں ہمارا time نہیں manage ہوتا ہماری planning نہیں ہوتا ہماری planning کے بعد ہماری نیند کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نیند پہ میں ضرور ابھی بات کروں گا آپ سے اور آپ کا idea بھی لوں گا اس پہ نیند کے بعد کچھ ایسے شوق کچھ مشغلیں جن پہ میں نے سمجھا کہ بات ان سے یہ پھر میں نے ان کو planning پڑھائی آٹھ دس پیجز لیے لیکن planning پڑھائیں کہ دن کی planning کریں گے تو آپ کا ہفتہ اچھا گز رہے گا ہفتے کی planning کریں گے تو مہینہ اچھا گز رہے گا لیکن بے ساری دن پہ آپ کی کٹی ہے کہ آپ کا دن کتنا اچھا گز رہ اس کے بعد میں نے بات کی تھی کہ آپ کی نیند کتنی ضروری ہے آدتوں پہ میں نے بڑی بریفلی بات کی اور انہیں بتایا کہ کیسے آپ اپنی آدتیں remove کر سکتے ہیں اس میں مل روبنز کا ایک بڑا مشہور وہ 5 seconds rule بھی میں نے ان کو سمکھایا آسان الفاظ اب جب میں sleep پہ آیا تو آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پوری زندگی ہے یہ تین parts یا تین elements پہ یا ہمارا دن جو ہے تین elements پہ ہوتا ہے one is ہمارا office work جس سے ہم earn کرتے ہیں second one is ہمارا family جس کو ہم time دیتے ہیں دوست دوست پہ باقی سارے کام بھی آجاتے ہیں لیکن third most important person sorry جو کام ہے that is ہماری نیند ہم دن میں آٹھ گھنٹے سوتے ہیں اور ساٹھ سال کی زندگی میں ہم بیس سال چھوٹ ہوتا ہوں لیکن ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ آٹھ گھنٹے کی نیند کیوں ہے quality sleep کیا ہوتی ہے ہم آٹھ گھنٹے کیوں سوتے ہیں ہم چھے گھنٹے چار گھنٹے دو گھنٹے کیوں نہیں سو سکتے اور اس میں جتنے بھی اچھے صحت care element لوگ تھے ڈائیٹیشن تھے ڈاکٹرز تھے مائرے نفسیات تھے میں نے ان سے بات کیا انہوں نے کہا تا کہ these eight hours are the core of our life جن کی یہ آٹھ گھنٹے اچھے ہیں ان کی پورے باقی 16 گھنٹے اچھے ہیں ان کی پوری زندگی اچھے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ کتنی کتابیں ایسی ہیں جن میں نیند پہ بات ہیں بہت نہ میں نے گن کے کوئی دس بارہ کتابیں دیکھتی ہوں ان میں سے ایک بہت اچھی کتاب ہے وہ میں ضرور recommend کروں گا وہ اس کا نام ہے Sleep Smarter شان سلیون سن کی کتاب اور اس نے پوری اپنی تھیوری دی ہے ساتھ میں اپنی personal case study ڈالی ہے کیسے نیند واقعی دور پہ گیا مچھے دوسری تو یہ ساری باتیں جب میں نے ڈالی ہے student کی life میں نیند سب سے زیادے گا جب تک کوئی سوئے گا نہیں تو سونے کے دوران ہمارا ایسا ہے کہ جو present data ہمارے mind میں پورے دن ہم نے کیا ہوتا ہے وہ organize ہوتا ہے different brain parts میں اگر کچھ sensory information ہے وہ short term میں store ہوگی اس long term میں اور سب کچھ ایسے save ہوتا ہے لیکن اگر ہمارا بچہ سوئے گئے رات کو دو صبح بعد 6 بجے آپ اسے اٹھا دیں گے اس کا پورا دن کیسا گھٹا ہے اور یہ چیزیں اگر parents کروائیں گے وہ کسی ہاتھ کروا سکتے ہیں completely نہیں کروا سکتے لیکن جب آپ اپنے student کو بتائیں گے کہ آپ کی 10 سے 12 تک کی sleep یا 10 سے 2 بجے تک کی sleep آپ کی 80% quota وہی ہوتا ہے آپ کی 80% sleep requirement وہاں پر پوری ہو جاتی ہے اور 2 سے 4 بجے تک آپ کی باقی تو اس کو وہ جب realize کرے گا نا کہ میرا یہ میری body کی requirement ہے اگر میں نہیں ڈھوں گا تو اس میں میری لئے مسئلہ ہے اب جب awareness آگی تب implementation آسان ہو چکتی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس awareness بھی نہیں بہت سارے students سے جب میں نے بات کی even کہ university students سے foundation میں میں جب ان سے بات کی میں نے ان کو بتایا یہ باتیں ہیں آپ کریں انہوں نے مجھے کہا کہ سر ہمیں آج بتا چلتے ہیں 20 سال کے لڑکے 19 سال کے لڑکے انہوں نے کہا میں آج بتا چلتے ہیں کسی نہیں بتا ہوں میں اس سے اگلے portion پہ آتا ہوں سلیپ کے بعد میں نے tools دیئے ہیں اچھا پڑھنے کی tools اس میں اس کی اتریارت تھا باقی باتیں تھی ہیں سفی بھائی یقین کیجئے لاہور کا سب سے بڑا ادارہ اس کے teachers میرے پاس آئے میرا training session میں نے ان سے simple question پوچھا کہ sq3r کیا ہے اور وہ سب blend ان کے پاس کوئی جواب نہیں میں پھر وہی سوال کرتا ہوں کہ اگر teachers کو یہ چیزیں نہیں آتی اگر teachers پڑھانے والے کو یہ چیزیں نہیں بتا students کو کہاں سے دیکھ اس طریقے سے یہ پورا میں نے flow اس کا تیار کیا اور اس کے بعد میں نے اس کتاب پوپلش کی جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں آپ نے اپنی کتاب میں student کو techniques دینے سے پہلے ان کی self development کے اوپر بھی بات کر لیں یعنی آپ بات کر رہے ہیں self actualization کی goal setting کی planning کی اور یہ ساری چیزیں تو آپ اس کی پہلے personality کو develop کر رہے ہیں اس کی habits کو change کرنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ habits کا تو سب سے زیادہ رول ہوتا ہے انسان کی success میں یا failure میں اور جب وہ اس کی یہ base strong ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ اس کو لے کے جائیں گے اس techniques کے اوپر جو کہ اس کی academic سے related ہوگی تو یہ تو بہترین چیز ہے اور جہاں تک آپ نے بھی بات کی کہ اس پہ مجھے ایک بات یاد ہے دین سے related کہ واقعی کہ ثواب کا کام کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن گناہ کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے تو جو آپ نے to do اور not to do کی بات کی وہ اس سے relate کر رہی ہیں کہ واقعی جیسے ہم کہتے ہیں یا نواز پڑھنا تو واقعی آسان ہے لیکن آپ بھولو کسی کو ہرمیوزک چھوڑنا سننا چھوڑو تو اس کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو بہتری نے اچھا حضرت سلام کہنی کہ جب آپ اس کی پرسنیلیٹی کو ڈیولپ کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ دوسرے سٹیپ میں کہاں لے کے کہے اس کو پرسنیلیٹری ڈیولپمنٹ کے بعد میں نے اینڈ پہ ایک بڑے مزے کی چیز دی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری کتاب 183 پیجز کیا ہے اور اگر یہ ایک ہزار پیجز کی بھی ہوتی تب بھی یہ کمپلیٹ بک نہیں تھی اور میں اس کو کبھی بک نہیں کہتا میں اس کو اپنے ایڈی ایڈی ایڈ نہیں کہتا یہ میری صرف اپلیمنٹیشن تھی میں نے صرف یہ کیا کہ میں نے جو سیکھا میں نے اس کو اپلیمنٹ کیا خود پہ اور اپنے جانے والے سٹوننٹس ہر آئیڈیا کام نہیں کیا ہم نے ہمارے اکثر جو لوگ یوٹیوب پہ یا جہاں بھی جو پڑھاتے ہیں جو ٹولز سیل فیلپ کی کتابوں سے اٹھائے فائی پیم کلاب سے یا باقی کتابوں سے جو پڑھاتے ہیں وہ ایز ایز نا کوپی بیسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اچھی ہیں ان کو اڈاپ کریں لیکن ایک چیز ہم مس کر دیتے ہیں جب ہم ریسائس کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک چیز مس کر دیتے ہیں یہ پہلے اس کو یہ تو دیکھ لیں کہ یہ چیز ایدر ہماری سوسائٹی پہ فٹ آتی ہے کہ نہیں ہے تو میں نے وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کروا کے ان لوگوں میں دیکھیں اور اس کے بعد مجھے جو چیزیں لگیں گے یہ چیزیں اچھی ہیں ان پہ کام آسانی سے ہو جائے گا سٹوڈنٹس کو مسئلے بھی نہیں ہوں گے اور یہ کر لیں گے تو میں نے وہ ساری چیزیں کتاب مٹا دیا اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ہزار کتاب پیجز کی کتاب ہوتی پھر بھی کم نہیں ہے بیسیکلی اس کتاب کا مقصد knowledge بانٹنا تھا یہ اس کتاب کا مقصد ہے curiosity پہ کرنا ایک تجسس پیدا کرنا کہ وہ کیا ہے جو ابھی تک مجھے نہیں پتا کچھ پتہ لگ جاننا یہ کم important ہے لیکن یہ احساس مل جانا کہ ابھی مجھے بہت کچھ نہیں پتا یہ زیادہ important بات ہے اور میں یہی چیز اپنی کتاب سے develop کرنا ہوں تو جب یہ ساری باتیں میں نے کر لی تو انڈ پہ میں نے لکھا کہ یہ سفر بھی شروع ہے یہ ختم نہیں ہوا آپ کو ایک رستہ ملا ہے اور اس رستے پہ آپ نے چلنا ہے اس میں آپ کا فائد ہے میں نے انہیں کچھ کتابیں رکومنڈ کرتی کہ یہ کتابیں پڑھیں میں نے انہیں کچھ موویز رکومنڈ کرتی کہ یہ موویز دیکھیں انہیں کچھ ویب سائٹس رکومنڈ کی ان کی سبسکرپشن لے لیں اور ان کے بلوگز پڑھا کے اپنی آپ کی آپ کی ذات آپ کا پر سنا جتنا مضبوط ہو جائے گا آپ اتنے اچھے انسان بن جائیں اتنے اچھے پروفیشنل بن جائیں اتنے پرسنلی بڑے اچھے انسان بن جائیں فیملی بائز ہر طریقے سے پہلی بات تھی کہ ان کے شعور لانا اب جب کیوریسٹری ڈیولپ ہوگی تو انہیں آگے کا رستہ دکھا دیا اب میرے پاس ابھی تک کی جتنی کیسٹڈیز ہیں انہوں نے کہا کہ سر کتاب پڑھ کے نا ہم نے ایک ڈریکشن مل گئی ہے پھر ایک دھن تھی کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے کیا آپ پڑھیں کیا نہ پڑھیں کوئی سمجھ نہیں تھی لیکن ابھی ایسا لگتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارا اپنا ہے ہم سے ریلیٹ کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کتاب سے پانسو روپے کی کتاب سے ایک ایسا سفر شروع ہے آپ سفی بھائی یقین کریں کہ میرا ایک سٹوڈنٹ ہے اس کی بارہ سیٹیفکیشن ہو چکی ہیں اس ایک ویب سائٹ سے جس کا میں نے لاسٹ پہ صرف ذکر کیا تھا کہ اس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہ بارہ کی بارہ یونیورسٹیز باہر کی یونیورسٹیز ہیں وہ میرے سے بھی آگے نکل گئے ہیں میری ابھی تک دس ہیں تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہ ایک بڑی اچیفمنٹ ہے کہ لوگوں کو رستے مل رہے ہیں اور میرے لئے اس سے بڑی بات کوئی نہیں میں چاہوں گا ویب سائٹ بتائیں تاکہ سننے والوں کو بھی پتا چلیں اس ویب سائٹ کی بارے میں یہ ایک سے زیادہ ویب سائٹس ہیں میں کورسیرہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہوں اور کورسیرہ کا اس لیے کرتا ہوں کہ کورسیرہ ہمارا بڑا خیال لگتی ہے خصوصاً ان لوگوں کا جو پے نہیں کر سکتے وہ اس طریقے سے کہ 45 ڈالرز ان کی پے ہوتی ہے اور یہ کوئی معمولی کورس نہیں ہوتے کوئی خود بیٹھ کے اپلوڈ کر کے یہ نہیں کر دیتا یہ یونیورسٹیز کے کورس ہوتے ہیں ابھی میں مینٹل ہلپ پہ ایک کورس کر رہا ہوں اور یونیورسٹی آف سیڈنی سے ہے میں نے سٹیٹ ٹامسک یونیورسٹی رشیہ سے سائٹس پڑھا ہے اور اس طریقے سے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میکنیسٹر جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں سے اکثر ہورڈ کو چھوڑ کے کیونکہ ہورڈ کا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے اسے ہورڈ ایکس کہتے ہیں جس پہ آپ بھی یقیناً وہ کورس اٹینڈ کیا تھا آپ نے بھی تو وہ کورسیرہ پہ آپ کو ایک بڑی ورائیٹی ملتا ہے آپ متعدد کورس کر سکتے ہیں آپ اپنی فیلڈ میں جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں آپ پھر سکتے ہیں اس کے علاوہ یو ڈیمی ہے اس کے علاوہ فیوچر لن ہے خان اکیڈمی ہے بہت ساری ویب سائٹس بس سیکیورسٹی پیدا ہو جائے کہ میں نے کچھ کرنا ہے پاکستان کی لوکل ویب سائٹس ایسے ڈی جی سکلز ہے گورنمنٹ کے کچھ پلیٹ فارمز آ رہے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں میں تو چاہوں گا جو بھی سیکھنے والے ہیں وہ ضروری ویب سائٹس سے فائدہ اٹھائیں اصل میں کانٹنٹ اویلیبل ہے مسئلہ ہے ہماری پریارٹی ہم کس چیز کو مانتے ہیں ہم کسی میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں ہمیں ٹائمز آیا کرنا ہے ہمیں گیم سکل نہیں ہے ہمیں کچھ پروڈکٹیو کام کرنے ہیں اور ہمیں کسی ریزالٹ پر پہنچنا پیدا ہوگی اب مچلی پکنی جائے اچھا عبدالسلام یہاں ایک بات بتائیں کتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر ہمارے خاص طور پر پیرنٹس کی طرف سے ٹیچرز کی طرف سے کہ بھائی اپنے سلیبس کا ہی تمہیں پڑھنا ہے مجھے یاد ہے ایک زمان میں میں ٹیوشن پڑھاتا تھا تو او لیویلز کے بچے تھے وہ اور میں خود بھی اس پر پڑھا تھا تو ایک سیکنڈ یہ کچھ ہے اینیوے تو میں خود بھی اس پر اسٹوڈنٹ تھا اور میں پڑھاتا تھا او لیویلز کو تو اس بچے کے جو ہے مجھے یاد ہے کہ جہاں تک مجھے ایگزیک کیوں کہ بہت پرانی بات ہو گئی کوئی نائنٹی ون یا نائنٹی تو نمبر آئے تھے اس کے مائتمیٹس میں اور جو دوسرا بچہ تھا اکاؤنٹس کا تھا اور ان کے پیرنٹس نے بقاعدہ مجھ سے بیٹھ کے ڈسکشن کیا اور کتنی بحث کی کہ یہ اتنے کم نمبر کیوں آئے پورے نمبر کیوں نہیں آئے میں شروع سے تھوڑا ڈیفرینڈ مائنڈ کا تھا میں ان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں اور آپ اتنا پریشن ڈالیں گے بچے کے اوپر تو وہ تو بلکل ہی کولو کا بیل بن جائے گا لیکن بارال انہوں نے پھر مجھے ٹیزن سے ہی نکال دی کہ ہمارے بچوں کے نمبر کم تو اس صورت میں جہاں اس طرح کی سوسائیٹی بھی موجود ہو کہ وہ بچے کو اتنا زیادہ سلیبس کے اوپر وہ زور دیتی ہے کہ آپ وہی پڑھنا ہے اور وہی سب کچھ کرنا ہے تو کیسے وہ بچہ یہ دوسرا اور دوسری چیزوں کی طرف اس کو موننا کیا مشکل نہیں ہے اب بڑی اچھی بات کیا آپ نے اور یہ سوال اس لئے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس طرح تعلق کسی ایک انسان سے یا ایک ذات سے نہیں ہے میں اگر بات کروں نا کہ ایک سٹوڈنٹ کو اگر لائف میں ایکسل کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو یہ صرف ایک انسان اکیلا نہیں کر سکتا یہ ایک کمپلیٹ ویل ہے اور جب تک اس ویل کا ہر ہر پورشن اپنا کام نہیں کرے گا تو ایک چیز نہیں الائن ہو سکتی اس طریقے کا ریزلٹ نہیں دے سکتی اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ یہ ایک انجن ہے اور انجن کا ہر پارٹ اپنا پورشن پلے کرے گا چیزیں ٹھیک کام کریں گے ہمارے نا پیرنٹس میں یہ گھر گھر کی کہا ہے میرے پاس بھی کئی آتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو پوزیشن دلوانی اور اس میں یقین کریں گے سٹوڈنٹس کو کوئی گزور نہیں میں خود سٹوڈنٹ رہا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ جس کی کپیسٹی ہے نا سیونٹی پرشنٹ والی اس کو پش کر کے سیونٹی پرشنٹ پر لے کے جا سکتے ہیں اس کو نائنٹی پرشنٹ پر نہیں لے کے جا سکتے ہیں اس کی کپیسٹی نہیں ہے اب اس پوری سیچویشن میں بٹھا کے پیرنٹس کو سمجھایا جاتے ہیں دیکھیں یہ یہ چیزیں ہیں یہ آپ کا بچہ کرنا جاتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سیونٹی ٹو ایٹی پرشنٹ درمیان جو بچے ہوتے ہیں یہ کریٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیونٹی پرشنٹ سے ایٹی پرشنٹ کے درمیان جن کے ماؤں ساتھ ہیں یہ کریٹیو ہوتے ہیں یہ پڑھتے اچھا ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ سکیچ بنا رہا ہے کچھ کر رہا ہے کچھ ٹرائیول کر رہا ہے کچھ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں گے جائے اب پیرنٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس ایک ویل ایک دوسرے ویل کے ساتھ جھوڑ گئے ہیں اور وہ ویل ہے کہ فلان کا بچہ یا فلان کی بیٹی وہ نینٹی سیون پرسنٹ لا رہا ہے تم کیوں نہیں لا رہا ہے تو میرے پاس کل ہی کل ہی بندہ آیا ہوا تھا اور اس نے مجھے کہا تو میں نے ان سے بڑا مزاہی انداز کہ یہ بچہ آپ اپنا ان کو دے دیں اور ان سے ان کا بچہ لے لیں آپ بھی خوش ہو جائیں گے ان کی ذروبی بچہ وہ بہتر ہو جائیں میں نے ان کو بٹھا کے میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا چیزیں ایسے نہیں ہوتی جیسے ہر انسان دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اب مچھلی کو مگرمہ سے ملا رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے وہ کسی اور کام کے لئے آیا ہے یہ کسی اور کام کے لئے آیا ہے تو اگر کانسلر اچھا ہو میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ کوئی ٹیڑا آتی ہوں اس کو نہیں ٹھیک سکتا وہ آپ کی بات کبھی نہیں سنے گا وہ آپ اپنے پوائنٹ پر لگا رہے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے ایسے لوگوں کے لئے ہدایت کی دعا ہے بس باقیوں کو لوجک بٹھا کے سمجھایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ 98 پرشنل لے کے ڈاکٹر بنے وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے ہماری نا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دو پروفیشنز پر دھیان جاتا ہے ڈاکٹر پر اور انجینئر پر دنی بیس پر ان کو ریجسٹرڈ پروفیشنز پانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کل تعداد سات ہزار سے بھی ٹھیک ہے لیکن ہماری وہ چکے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا اور یہ کام والدہین کو سمجھانے والا والدہین کو کوئی چھوٹا بچہ آسانی سے سمجھا بھی نہیں کرتا یہاں بھی کام کرتا ہے ٹیچر کا اور پیرنٹ کا ہمارا پھر مسئلہ وہی ہے ہمارا ٹیچر جو ہے اس کو خود نہیں بتا اب یہ تھیوری ہی کون سمجھائے سٹوڈنٹ سائیکولوجی کون پڑھائے ٹیچرز کو ان کو کون بتایا کہ یہ چیزیں آپ نہیں سکیں تو سٹوڈنٹ کو کون سمجھائے گا اب جب یہ سارے ویلہ اپس میں بڑی کلوک کی طرح یہ سارے اٹیچ ہیں اور جب تک یہ سارے ٹھیک کام نہیں کریں گے لیکن جانا تک بات ہے پریشر کی تو اس کو مینج کرنے کا طریقہ یہ ہے یا فرس ڈے سے بچے کو سلیبس مینجمنٹ سکھائیں ہمارے بچے اگر سلیبس مینجمنٹ بھی سیکھ لیں ایک تو پریزنڈیشن ہے اور اس کے ساتھ فرس ڈے پہ اگر انہیں یہ سمجھ میں آجائیں کہ مجھے ویٹ کا اتنا کرنا ہے مجھے منت میں اتنا کرنا ہے مجھے چھ ماہ میں اتنا سلیبس کور کرنا ہے مجھے سکول کی علاوہ اتنا پڑھنا ہے تاکہ میں اترے مارکس لاسکوں جتنے میرے یا میرے گھر والوں کی تو یہ پھر آسان ہو جاتا ہے بچوں کے لئے یہ سارا کچھ کرنا ہے سلام یہاں پہ مجھے ایک بات اور بتا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تو مجھے آج کل نہیں پتا اس وقت کیا current situation چل لہی ہے پاکستان میں میں کافی عرصے سے نہیں آیا اسٹوڈنٹس کے درمیان لیکن یہ ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کچھ سالوں پہلے تک ایک دکان سا محل بھی لگ گیا ہے جیسے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جو اسٹیٹیوٹس کوچنگ سینٹر سے وہ crash courses کرانے لگتے ہیں آخر میں آگے بھائی ایک مہینے کے اندر پوری تیاری دس دن کے اندر پوری تیاری مجھے اتنے اسٹوڈنٹس نے میسیج کیا تو میں نے دو ویڈیوز بنائی تھی پھر خاص طور پر how to study اور how to prepare for exam جس میں میں نے ایک مہینے میں بتایا تھا کہ کیسے پاس ہونا ہے بچوں کو میں نے بہت سمجھایا بیٹا ایسا نہیں ہوتا بولا سر اللہ کے واسطہ کچھ بتا دے ایسا تو وہ میں نے بنا کے پھر وہ علم کی دنیا پر وہ دونوں لیکچر لگے تھے تو اس میں جیسے آپ نکلو آپ دیکھو گئے گلیوں میں بڑے بڑے coaching centers ہر جگہ لکھا ہوتا ہے crash course دو مہینے میں ایک مہینے میں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ سارا سال پڑھتا ہی نہیں وہ بولتا ہے یا آخر میں crash course کرلوں گا اور نکل جائے گا سب تو اس طرح کی ذہنیت جب ادارے خود دے رہے ہیں students کو اداروں کی طرف سے مل رہی ہے تو یعنی کہ وہ صرف اپنی کمائی اور دکانداری کی وجہ سے تو ایسے محل میں کتنا مشکل ہوتا ہوگا یہ سب جو آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کی کتاب میں بہترین چیزیں ہیں یہ میسیج پہچانا کتنا زیادہ اس میں مشکلات آتی ہیں اس کے بارے ہوتے ہیں صفی بھئی میں نا آپ کو ایک چھوٹی سی بات اسی سے ریلیٹ کر دیتا ہوں ہمارا ایک class fellow تھا اور he was from karate لیکن یہاں پہ رشتہ دار تھے اس کے ہمارے تو وہ پڑھنے آتا تھا اس نے six, seven اور eight ہمارے ساتھ پڑھی ہے اور آپ یقین کریں کہ last کے ڈیڑھ ماہ میں وہ ہمارے پاس آتا تھا اور اس کے نمبر جو تھے وہ ہمارے ٹی regular students سے بہت زیادہ ہوتے ہیں میں حیران تھا کہ یہ پورا سال پڑھتے رہے ہیں ان بیجاروں کا کیا غزور ہے اور یہ ڈیڑھ مہینے میں ایسا کون سا تیر مار گیا اب یقین کریں صفی بھائی کہ اس نے exam سے ایک دن پہلے classہ لینا ہے پڑھ کے واپس کر رہا ہے دکان والے میں کہنا مجھے نہیں چاہیے اور پیسے واپس لینا ہے اور پھر بھی پاس ہو جانا میں اب جب میں نے کتاب پہ research شروع کی تو میں نے سر سے بھی بات کی میں نے سر سے پوچھا باقی لوگوں سے پوچھا جو education sector سے تھے مجھے کوئی خاطر ہوا جو آپ نہیں ملا اس کا کیا سب کیوں ہوتا ہے ایک دن میں ایک concept پڑھ رہا تھا اس کو بولتے 80-20 rule اس 80-20 rule نے مجھے ساری تھیوری میرے سامنے کھول کے رکھا اس نے کہا کہ یہ جو بچے کامیاب ہو رہے ہیں یہ اس 20% پورشن پر کام کر رہے ہیں جو 80% پیپر میں آتا ہے جیسے math کی تھیوریم جیسے physics کے numerical جیسے chemistry کے فرمولے وہ تو آنے آنے ہیں یہ اٹھاتے ہیں past papers خلاصے اٹھاتے ہیں آسان آسان اور وہ چیزیں جو پکیاں نہیں ہیں وہ کر لیتے ہیں تو past ہو جائے ہیں اب آپ ایک مہینے کی بات کر رہے ہیں میں recently lahore سے آیا ہوں اور مرید کے پر board لگا ہوا تھا جو آج کل بڑا وائرل ہوا ہوا ہے کہ ایک رات میں بی اے کر رہے ہیں اور اس سے مزے کی لائن اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی کہ سٹارم پیپر پر گارنٹی کے ساتھ اور مجھے مدان تھا کہ کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مجھے پھر وہ اٹی ٹونٹی رول آئی آتا میں نے کہا انہوں نے وہ پڑھانا ہے لیکن ایک رات میں نہیں ہو سکتا لیکن یہ ظاہری ہو کہیں مارکٹنگ تارے پر ٹھیک ہے اب اس کا حل کیا ہے حل پہ بات کرتے ہیں حل اس کا یہ ہے کہ جب تک آپ کا سٹوڈنٹ چیزیں ایکسپلور کر کے مچور نہیں نہ ہوگا تب تک وہ شارٹ کٹس ڈھونڈے گا اس کو بتا چلے گا کیونکہ ہماری نیچر ہی ہے ہم محنت کرنے والے نہیں ہیں ہماری ایولیشن آپ دیکھیں نا انسانوں کی ہم پڑھنے لکھنے کے لیے تو پیدا ہوئی نہیں ہمارا وہ تھا نا ہم نے شکار کرنا ہے کھانا ہے غاروں میں رہنا ہے اور پھر وہ ایولیشن کا پروسس تو پڑھائی کے لیے ہمارا ذہن ڈگل ہوئی نہیں ہے ہماری کونشیس ہیفٹ جس کا ہمیں لگتی ہے ہم اسے بھاگتے ہیں یہ ایک فیکٹ ہے اور اس فیکٹ اسے آپ اس کو نہیں ڈینائی نہیں کرسکتے ہیں جب تک آپ کا سٹورنٹ مچور نہیں نہیں ہوگا اور اس کو مچور دو پارٹیکلس پہلا آپ کا ٹیچر جو سنسیبل ٹیچر ہو جو پروفیشن والا ٹیچر نہ ہو بلکہ پیشن والا ٹیچر اس کو پڑھانے کا دل کرتا ہو اور دوسرے ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس جب آپ کے اردگرد مچور لوگ ہوتے ہیں نا ڈسپلند لوگ تو آپ ڈسپلند کی اس لائن میں آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہر بوزے کو دیکھتے ہیں ہر بوزہ رہے نہیں کرتے ہیں دن آپ کے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو جاتی ہے چیزوں کے بعد کہ یار یہ شارٹ ٹرم ہے یہ لانگ ٹرم ہے یہ مجھے پاس تو کر دے گا لیکن اسے میری آتیں بگڑ جائیں اگر میں ڈسپلند میں رہ کے کام کروں گا تو میں تھوڑا کام کروں گا ڈل کا لیکن اسے ہوگا گیا اسے ہوگا یہ کہ میرا ایک ایک ٹیمپرامنٹ اور وہ صرف میرے میٹرک تک یا فیسی تک نہیں رہ گا پوری زندگی میرے ساتھ چلے گا میں پی ایش ڈی کر لوں گا ایونکہ پروفیشنل لائف میں آج ہوں تو وہ ساری چیزیں میرے ساتھ چلیں اس لئے مجھے اس وقت شارٹ کٹ ایک رات میں بھی یہ ضرم پیپر گرنٹی کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس ٹائم ضرورت ہے ایک بیلنس لائف جس میں میں سیکھ سکوں اور وہ بیلنس لائف تب آئے گی جب میں ان لوگوں کو پڑھوں گا یا ان لوگوں کو دیکھوں گا یا ان لوگوں کو سنوں گا جو بیلنس لائف کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ پروسس میں آتی ہیں لیکن اس میں پیرنٹس کا بھی اتنا ہی رول ہے پیچرز کا بھی رول ہے سٹوڈنٹ کی اپنے بیہیور کا بھی اتنا ہی رول ہے تو یہ پورا ٹریو جب ملتا ہے تب ایک اچھا آپ کے پاس پروڈکٹ یاد ہے مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آئی سوچا تو شیئر کروں میں جب یہاں نیا نیا آیا سعودی عرب میں تو رمضان کا مہینہ تھا اور تراغیاں ہوتی ہیں جیسے عشاء کی نماز کی باتی ہاتھ ہی ہوتی ہے تو میں نے جو میرے جو میرے ہیٹ تھے میں ان کے انڈر میں تھا تو وہ بھی متفعہ کہتے ہیں تو متفعہ تھا وہ تو میں نے اس کو بتایا ہمارے ملک میں تو تین روزہ تراغی بھی ہوتی ہے ایک روزہ تراغی بھی ہوتی ہے تو وہ بلکل سمجھوں کہ شکت ہو گیا تین روزہ تراغی مطلب ایک روزہ تراغی کیا ہوتا ہے اس میں اللہ پوری ایک رات میں پورا قرآن پڑھا دے گے وہ شک ہوا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی جگہ پہ جیسے آپ نے کہا نا ایک دن میں بھی یہ کرا دیں گے تو ہمارے ایک دن میں پورا قرآن پڑھا کے وہ تراغی بھی ایک دن میں ہو جاتی ہے تو دنیا کے لئے نئی چیزیں ہیں اچھا میں یہاں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ کی بات میں ایڈ کر ہوا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نے یہ دیکھا ہے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو انیلائز کر سکیں جس شخص کی بھی یا جس سٹوڈنٹ کی بھی لائف میں کمپیلنگ ریزنس ہوتے نا وہ کمپیلنگ ریزنس اس کو پش کرتے ہیں زندگی میں کچھ پڑھنے کیلئے یا کچھ بھی کرنے ہی اب میں اگر اپنی زندگی کی طرف دیکھوں تو میں نے جو تعلیم ہمیشہ حاصل کی میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں تعلیم حاصل کر سکتا آگے لیکن وہ کمپیلنگ ریزنس میری لائف میں ایسے تھے جو مجھے ہمیشہ پش کرتے تھے کہ مجھے کسی بھی طرح پڑھنا ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کیونکہ میٹرک اور انٹر تو ہو جاتا ہے گورنمنٹ کالیجز سے بہت تھوڑی سی فیس ہوتی آپ کو پتا ہے وہاں سے کر کر آکے آدمی کسی طرح نکل ہی جاتا ہے لیکن اس کے بعد میں کسی ادارے کا نام نہیں لوں گا ایک بڑی یونیورسٹی ہے جس میں مجھے میرا بڑا دل تھا کہ اللہ کہہ میں اس یونیورسٹی میں پڑھوں میں نے بڑی اس کی کتابیں وہ کہتے ہیں نا وہ پرانے اردو بادار سے خرید کے تیاری کی گھر میں بیٹھ کے سب کیا اور میرا ٹیس کلیر ہو گیا میرا ایڈمیشن ہو گیا ایڈمیشن ہوا تو اب میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں وہاں سے پڑھتا ہوں تو میں مجبور ہو گیا ایڈمیشن اتنی مشکل سے حاصل کرنے کے باوجود پھر مجھے گورنمنٹ یونیورسٹی میں بیقوم کرنا پڑھا لیکن مجھے وہ کریس تھا جب میں نے بیقوم ختم کیا میں نے پھر تیاری کی پھر وہاں ایڈمیشن دیا وہ ٹیس دیا کہ ہم میں وہاں سے ایڈمیشن کر لیتا ہوں تو جب میرا پھر دوبارہ اللہ کا شکر ہے پھر میرا ایڈمیشن ہو گیا اور انٹرویو دینے کے بعد میرے حالات صحیح نہیں تھے تو میں پھر وہاں ایڈمیشن نہیں لے سکا تو پھر میں نے ماسٹرز کر لیا گورنمنٹ یونیورسٹی سے اور پھر جب میرا ماسٹرز ختم ہو گیا لیکن مجھے کریس تھا کہ مجھے وہاں جانا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے تیسری دفعہ ٹیس دیا اور پھر میں نے وہاں سے اور مزید آگے کی پڑھائی ایڈمیشن کی طرف اسی یونیورسٹی سے کی لیکن اس وقت میں دو جوب کرتا تھا جوب کرتا تھا ٹیوشن پڑھاتا تھا اور اس سے کچھ پیسے جمع کر کے پھر میں نے وہاں سے آگے اور پھانے تو اس کی وجہ کیا تھی وہ کمپیلنگ ریزنز تھے میرے پاس جو میری فیملی کے تھے یا میرے حالات کے تھے جو مجھے پوش کرتے تھے کہ نہیں یار تمہیں کسی طرح یہ سب کرنا ہے تاکہ تم حالات کو اپنے بہتر کر سکو تو آپ کی نظر میں کمپیلنگ ریزنز کا کتنا رول ہوتا ہے اس ٹیڈونٹ کی لائف میں میں کہتا ہوں آپ کی بات جتنی ہوئی تھی وہ میری بات تھی اور میرے جیسے ہوں بہت سارے لوگوں کی بات آپ کا جہاں تک سوال ہے میں کہتا ہوں کہ نائنٹی پرشنٹ آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا یا جو آپ کے دیپٹ ہے آپ کی ذات کی وہ ڈیویلپی تاب ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایشوز آتے ہیں جب آپ کے پاس مسائل آتے ہیں مجھے یاد ہے افسی کے بعد میں نہیں تھے ریسورسز میرا چھار یونیورسٹیز میں ایڈمیشن آلموسٹ ہو چکا تھا لیکن تو پانچویں یونیورسٹی میں میں جانے لگا تھا لیکن تب شیہ صاحب کی کتاب نے مجھے روک لیا اور اس کا بڑا میں انشاءاللہ بریف کروں گا کیونکہ بڑی کلمبی کہانی ہے تو اگلی کتاب انشاءاللہ آرہی ہے آٹھ نو ماہ تک اس میں میں ضرور اس کا ذکر کروں گا اس کے بعد میں لاہور چلا گیا لاہور میں میں نے پرائیویٹ فارمیسی میں چھ ہزار کی سیلری پر کام شروع کیا اور اس کے ساتھ میں نے اپنی ایڈیویشن کانٹینو کیا اور دن اس کے بعد شاہ جی سال ڈیٹھ سال میں نے اس فارمیسی پر کام کیا نائٹ ڈیوٹی کی دن کو پڑھا نین پوری کی اور رات کو کام کرتا تھا تو یہ میں آپ کو ایک بات اس ساری بات سے جوڑ کے کہوں گا کہ جپان کا شاہی فیملی ہے ان کا ان کے ایک روایت ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ جب ان کے گھر کوئی برتن ڈوٹ جاتا ہے تو وہ اس کو سونے کے پانی سے جوڑ دیتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو قدرت اس کو سونے سے دوبارے جوڑ دیتے ہیں جب تک ہم مشکل نہیں دیکھتے ہیں ہم اتنے ڈیویلپ ہو ہی نہیں سکتے ہیں اگر آپ نے آپ دو لوگوں کو ابھی ڈھالیں ایک جس نے مسئلے دیکھ کے کچھ اچیو کیا ہے اور جس نے گھر والوں کے پیسوں سے کچھ اچیو کیا ہے اپنی ایڈوکیشن پوری کیا ہے تو آپ کو شاید ان کی شکل و صورت میں یا باتوں میں کسی حد تک کوئی ڈیفرنس نظر آ جائے لیکن ان کے کام کرنے کے انداز میں ان کی کسی بھی چیز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ پہ بڑا فرق آپ کو نظر آیا پھر یہ ساری چیزیں تب ہی آتی ہیں جب آپ ٹائم کی بھٹی میں جلتے ہیں یہ آسانی سے نہیں آتی ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی ایکسپیرینس بندہ بتا دے کہ یار یہ یہ مشکلیں آتی ہیں اور ان مشکلات کو فیل کرو آپ کو وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو مجھے ہوا تھا تو نہیں ہوتا میں نے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس دیکھیں ایمان کی شاہ جی شاہ جی میں نے بڑے پاس بیٹھ کے سنا ہوا ہے اور جب بھی سر کا لیکچر ہوتا تھا تو میرا کام ہوتا تھا کہ میں نے ایک چھوٹا سٹول اٹھانا ہے اور سر کے ڈائس کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ جا کے بیٹھ جاتا تو میں نے وہ سنا ہوا ہے سر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی فیسز خود دیئے ہیں اور سر بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ جتنے سٹوڈنٹس میرے وہ تھے جنہوں نے بیکریز پہ کام کر کے کچھ نہ کچھ کر کے اپنی فیسز دیئے ہیں اپنے پلے سے بہت مشکلیں دیکھتی ہیں دن میں کام کیے ہے شام کو کلاسز لیئے ہیں رات پوٹیشن بڑھایا ہے ان کو میں نے ایکسل کرتے زیادہ دیکھا ہے ان کو ان میں بہت کچھ تھا لیکن سر کے مطابق ان میں سب سے اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی مسئلے ان کے زندگی میں آگے آئے ہیں ان کے لیے وہ ایمیون ہو چکے تھے ان کی پریکٹس اتنی ہو چکی تھی کہ انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ یہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی یہ چیزیں ہماری حراب ہوں گی لیکن ہم ان کو ایسے ٹی پیٹس تو ایک بندہ جو گھر والوں کی مطلب اس کو پورا ایک سازگار ماحول منا ہوا ہے اور وہ صبح جاتا ہے اور وہاں پر ساٹھ ستر ہزار روپیس دیتا ہے اس کے بعد وہ شاید پروفیشنل ہی بڑا اچھا ہو لیکن اس میار پہ نہیں آسکتا جس میار پہ آپ کی ازمائشیں آپ کو لاتی ہیں اور میں پرسنل ہی مانتا ہوں کہ ازمائشیں آپ کا سیلف اتنا مضبوط کر دیتی ہیں بات میں اس ٹرین تو آپ کو شیک کر دیتی ہیں ہلا دیتی ہیں اندر سے لیکن آپ کے وہ کوالٹیز پیدا کر دیتی ہیں جو آپ کو کوئی ٹریننگ سیکشن نہیں آپ کے اندر پیدا کر اچھا اب سلام یہ بتائیں کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کیا آپ ریگولرلی بلوکس لگاتے ہیں اور آپ کا جو ایک یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ کی ویڈیوز کی کیا فرکنسی ہے کس طریقے سے آپ اپنے فیس بوک پہ چیزیں شیئر کر دیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں میں پہلے تو ریگولرلی کر رہا تھا کسی حد تک میں نے کیونکہ پہلے جوب تھی جوب میں پریشر بہت زیادہ تھا کیونکہ ایک پورا آفس تھا جس کا ڈیکوریم منٹین کرنا ہوتا تھا چیزیں تھی پڑھنے والی پہلے تو ٹائم نہیں ملتا تھا دین اس کے بعد میں یہاں پر آیا تو چیزیں اسٹیبلش کرنے میں بڑا ٹائم لگیا اور مجھے کہیں نا کہیں میں نہیں لگتا تھا کہ ابھی میں اپنے ڈیویوڈیو بیٹ کی بات کر سکتا میرے لئے مسئلہ نہیں تھا میں کر سکتا لیکن میرا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ریکورڈ کروں بات کروں میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں کتنی اچھی بات کر سکتا ہوں میں ویلیو بیتنی اچھی دیکھ سکتا دین ابھی ریسینٹلی وہ اڈائی تین ماہ پہلے میں نے بقاعدہ ریکورڈنگ سکونکہ اور ابھی تک مور دن 50 ریکارڈنگ سار چکا ہوں میرے اصل میں پیٹرن یہ ہے کہ میں ایک دن ریسرچ کرتا ہوں اور ایک دن ریکارڈ کرتا کیونکہ میں صرف اپنے تھارٹ پروسس پر نہیں جاتا میں ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے کی چیز کو دیکھتا ہوں جب ڈیفرنٹ اینگل سے چیز کو دیکھتا جاتا ہے تو انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو جاتی ہے اس چیز کے بارے میں جو زیادہ انڈپس ہوتی ہے تو ریسرچ سے میری پھر بڑی ہلپ ہو جاتی ہے اس ٹاپک کو پورا سمجھنے میں ابھی تک مور دن 50 ریکارڈنگ سو چکی ہیں لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری مصروفیہات اتنی زیادہ ہیں میں نے اتنے مورچے کھول لی ہیں کہ میں ریگولرلی ریکارڈ نہیں کر پاتا تو میں نے پھر اس پہ اس کا حل یہ نکالا تھا کہ میں ہنڈرڈ ویڈیوز کو پہلے ریکارڈ کروں گا ان کو ایڈٹ کرنے کے بعد ان کو کو سکیجول کر دوں گا آفٹر 2 ڈیز اس ویڈیو تو دن اس کے بعد انشاءاللہ فیس بک پہ بھی میری کام شروع ہو جائے گا میرا جو یوٹیوب ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جائے گا جہاں تک ویب سائٹ کی بات ہے تو ویب سائٹ چل گئی تھی ابھی کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے وہ کوڈنگ کا تھوڑا ایشو تھا تو وہ اس کا سرور تھوڑڑ داؤن ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی ویب ڈیولپر کے پاس آج کل وہ اور اس پہ میں بلوگز لکھتا ہوں ریگولر لے لکھتا ہوں جب تک وہ تھی وہاں پر ابھی جو کہ مینٹیننس ہے کیونکہ اس کا ایڈسنس اپروو ہو آتا اور ایڈسنس کی وجہ سے اس پہ کچھ ایسی چینجنگز تھی جو کہ میں نہیں کر سکتا تھا میں نے ورڈپریس پڑا ہوئے میں نے ایسیو پڑی ہوئی ہے لیکن وہ چیزیں ویب ڈیویلمنٹ کے ریلیٹس کی مجھے آتی نہیں تھی میں نے پھر کسی ٹیکنیکل بندے کے حوالے کرتی تو وہ انشاءاللہ بدن امن وہ بھی اکٹیب ہو جائے گی اس کے علاوہ ساتھ کتاب لکھ رہا ہوں اور یہ کتاب میں نے پوری ڈیڈیکیٹ کر دی ہے شاہد آپ کو کیونکہ تین سال میں شاید مجھے اگلے ساٹھ سال میں اپنی یونیورسٹریز نہ سکھا سکتی جتنا مجھے تین سال میں سنگل فرد نے سکھا دیا تو ہر کے شکریہ آدھا کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے تو میں نے تو جس دن سے سر کے بعد سیکھنا شروع کیا تو میں نے ایک چیز لکھ لیتی کہ جس دن میں یہاں سے جاؤں گا میں ایک کتاب لکھوں گا سر پہ اور صرف وہ نہیں لکھوں گا جو سر دنیا کے سامنے میں وہ لکھوں گا جو میں نے سر سے سیکھنا ہے اور ہر وہ چیز جو ہر اس انسان کو چیخنی چاہیے جو سیلپ ہیلپ یہاں سیکالوجی اور پرشنل ڈیویلمنٹ کو پڑتا ہے تو آپ کی آنے والی کتاب کیا بائیگرافی ہے قاسم علی شاہ صاحب کی یا پھر وہ کیا ہے کس طریقے کی کتاب ہے یا عنوان کیا ہے اس کا بائیگرافی تو نہیں کہہ سکتے آپ کو عنوان سے اس کتاب کا پورا عدیم سمجھ میں آ جائے گا اس کتاب کا ٹائٹل ہے میرا محسن یا محسن ورڈ محسن لگی کیونکہ اس اس ہستی کے میرے اوپر بے شمار حسانات اس نے ایک ایفیسی پاس بچے کو اٹھا اپنے پاس لگایا اور دھن اس کے پاس اس سے کتاب لکھوا دی اس کو لوگوں کے آگے کھڑا کر دی کے اس کو کسی حد تک ایک پبلک سپیکر بھی بنا دیا اسے ہنڈرڈ پلس سیشن کروا لیے اور بہت کچھ اگھا دیا انہوں نے تو میں بیسیکلی ان سے چھو تین سال میں میری لننگ تھی نا میرا ان کے ساتھ باستہ کیسے میرا تارک ہو ان کے ساتھ اور ان تین سالوں میں وہ باتیں جو میں نے ان کے سیشن سے نہیں سیکھیں میں نے ان کی جات سے سیکھیں اور کیونکہ میں ان کے قریب تھا میں ان کے بڑا پاس رہا ہوں تو وہ کچھ ایسی باتیں تھی جو کہ میں نے انسان اس انسان میں ان کی جات سے میں نے کبھی ان کی زبان سے نہیں جھونی تھی ایسی صفات ایک انسان میں کہ وہ جو باتیں انہوں نے خود بتائی نہ وہ خود ان پر امپلیمنٹ کرتے تھے ہمارے نا کھلو فیل کا تضاد بڑا عام ہے اور بڑی پرسنیلٹیز ایسی ہیں جو باتیں کچھ اور ہی ہیں لیکن کرتے کچھ اور ہیں لیکن شازی نے وہ جو میار لوگوں کے نظر میں بنا کے رکھا نا میں ہمیشہ کہوں گا کہ ان تین سالوں میں میں نے سر کو کبھی ایک دفعہ بھی اس میار سے نیچے آتے نہیں دیکھا وہ ہمیشہ اس میار کے اوپر ہی اور سر کے بارے میں میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ سر کا شمار ان لوگوں میں ہیں جن پہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہم تالی کہ ہم وہ اللہ کی ہاس نعمتے ہیں تو میں ان کو واسف صاحب اور اتفاق صاحب کی کٹیگری کا بندہ سمجھتا ہوں کیونکہ جیسا ٹیچر ویسا سٹوڈنٹ وہ ان کے سٹوڈنٹ ہیں تو یقینن انہیں کی کٹیگری میں آتے ہیں وہ دس پارہ پوائنٹس تھے میرے ذہن میں اور بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن میں بڑی کم بات ہوتی ہے وہ میں نے انشاءاللہ اس کتاب میں لکھتے ہیں مزید پردستو ہم سب کو آپ کی اس نئی آنے والی کتاب کا انتظار رہے گا تو اب سلام آخر میں کوئی ایک پیغام ڈے سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ آپ سپیسیفک سمجھتے ہو جو ان کے لیے بڑا ضروری ہے سٹڈیز اس میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہر بندہ آپ کو یہ ضرور کہے گا کہ لرن سیکھو سیکھو ہر وقت سیکھتے رو لیکن میں یہ کہوں گا کہ سیکھنے سے پہلے ایک دفعہ یہ سیکھ لو کہ سیکھتے کیسے کیونکہ جب تک آپ کو سیکھنا نہیں آئے گا نا آپ تب تک اچھا سیکھ نہیں سکتے تو لرن ضرور کرو اور ہمیشہ لرن کرو جب تک آپ زندہ ہو کچھ نہ کچھ لرن کرتے رہو کتابوں سے ویڈیو سے کورسز سے کہیں نہ کہیں اپنی لرننگ کو جاری رکھو اور دوسری بات کہ کبھی اپنے ہوبیز کو اپنے سے دور مت جانے دینا کی ہوبیز آپ کا شوق آپ جس بھی کام میں اپنے آپ کو انرول کرو گے نا پٹنائی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ضرور رکھنا کیونکہ جن چیزوں جو انسان اپنے آپ کو ہوبیز سے یا اپنی پسندیدہ کاموں سے دور کر لیتے ہیں نا ان کے لیے پھر یہ زندگی جہنی تھوڑی سے مشکل ہو جاتی ہے اور سٹریس ڈپریشن یہ چیزیں ان کے لیے پھر مشکل ہو جاتی ہیں دیل پر تو سیکھتے رہیں لیکن اس سے پہلے یہ سیکھ لیں کہ سیکھنا کیسے بہت زبردست ہو گیا سلام آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آج آپ نے اپنی اتنی مصرفیت میں سے اتنا وقت نکالا میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کی زندگی میں رحمت نازل فرمائے برکت عطا فرمائے آپ کو آپ کی فیملی کو آپ کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے جذبہ ایمانی میں تو جذبہ ایمانی کہوں گا کیونکہ آپ لوگ کی خدمت کے لیے بڑا کام کرتے ہیں اللہ پاک اس جذبہ ایمانی میں جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے اور جو بھی آپ کی دل کی خواہش ہے اللہ پاک اس کو پورا فرمائے انشاءاللہ جس زندگی میرا یہاں کرونا کی وجہ سے کچھ حالات صحیح ہوئے اور حرم جانا ہوا تو آپ کے لیے خاص دعا ضرور کروں گا اور جو ہے روزہ رسول پہ گیا تو آپ کے نام سے سلام بھی پیش کروں گا یہ میری طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحبہ ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کی اس محبت کا بڑا مزہ آیا بڑے آئیڈیا سیر ہوئے آپ کے ساتھ بہت ساری ایسے باتیں ہوتی ہیں جو ذہن کے کسی کونے میں ہوتی ہیں لیکن وہ کبھی موقع ملے تب ہی زبان پہ آتی ہیں تو آپ کی وجہ سے اور بہت مشکور ہوں آپ کا آپ کی اس محبت کا آپ نے ہمیشہ مجھے اپریشیٹ کی ہے اور آپ کا کام بہت زبردست ہے آپ لوگوں کا وزڈم جس کو پروفیشنل اور پرسنل وزڈم کہتے ہیں ایون کے مجھ ناچیس کا بھی وہ آپ ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو واقعی سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے بالکل پروانی کی اس بات کی کہ اس کا ریسپونس کیا آتا ہے آپ نے اپنا کام کیا ہے اور بہت اچھے سے کیا ہے اور اللہ اس کے آپ کو جزا دے گا یہاں پر بھی اور آگے بہت بہت شکریہ سلام بہت بہت شکریہ تینکیزو مچ انشاءاللہ آگے موقع ملا آپ کی مصروفیت میں کچھ وقت نکلا تو دوبارہ ہم آپ کی سیشن کریں گے اور آنے والی کتاب کا انتظار بھی کریں گے انشاءاللہ مقصudٰ شکریہ